جمع کشمیر سے آ رہی ہے جہاں پر آتنکیوں کی ناپاک سازش کا معاملہ ساپ نے آیا ہے سازش یہ ہے کہ بارہ ملہ زلے کے سپور میں بڑا آتنکی حملہ اس وقت ہوا ہے بارہ ملہ کے سپور زلے میں سیار پی ایف اور پولس کے جوائنگ ناکا ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے اور اس میں دکھت بات یہ ہے کہ دو جوان ہمارے سیار پی ایف کے شہید ہوئے ہیں جبکہ تین جوان اس میں بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں جمع کشمیر میں آتنک وادیوں کی ناپاک سازش اس پیچ میں دیکھنے کو ملی ہے جمع کشمیر کا بارہ ملہ کا یہ علاقہ جہاں پر آج یہ حملہ ہوا ہے سرکشہ بلو کے اوپر میں آتنک وادیوں کے ذریعے آتنک وادیوں نے ہمارے دو جوانوں کو شہید کر دیا ہے جبکہ ہمارے تین جوان ان سے لوہا لیتے ہوئے خائل ہو گئے ہیں زخمی حالات میں اس وقت ہیں تو ایک طرف جہاں پر وش کرونا کی مہاماری سے جوج رہا ہے دوسری طرف آتنک وادی اس بوسن میں بھی اس حال میں بھی اپنی ناپاک گت بدھیوں سے باز آنے کے بجائے اسے ایک بہتر موقع کی طرف بنا رہے ہیں یہ آتنک وادی آپ سے تھوڑی در پہلے یہ عاملہ ہوا ہے جمع کشمیر کے بارہ ملا کے زلے میں آتنک وادیوں نے اس وقت حملہ کر دیا جب جوانٹ ناکے پر ہماری یہ ٹیم پہنچی ہوئی تھی بارہ ملا زلے کے سپور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر جوانٹ ناکہ ٹیم پر آتنک وادیوں نے اٹیک کیا حملہ کیا نشانے پر لیا اپنے ناپاک سازش کو انجام دینے کی کوشش کی ہے اور اس وقت جو جانکری آ رہی ہے تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ان آتنک وادیوں نے ہمارے دو جوانوں کو شہید کر دیا ہے اور ہمارے تین سرکشا کر میں بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے گھائل ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت کی یہ تصویریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپور علاقے کی یہ تصویریں ہیں بارہ ملا کی جہاں پر مومنٹ اس وقت سرکشا بلوں کا بڑھ چکا ہے تیز ہو گیا ہے دو تصویریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت سرکشا بلوں کی ٹیم چپے چپے پر کومبنگ کر رہی ہے وہاں پر جو سرکشا ببستہ ہے پورے طور پر مستحدی کے ساتھ میں تینات کی گئی ہے حالانکہ آج وہاں بھی ہلکی بارش ہوئی اور موسم کے اس بدلے ہوئے مزاج کے بیش میں جبکہ لوگ ڈاؤن کی پوری پرکریا چل رہی ہے بیش میں ایک بڑی اور ناپاک سازش کو انجام دینے کے فراغ میں آتنک وادیوں نے وہاں پہنچ کر کے اپنی ناپاک سازش کو انجام دینے کے کوشش میں جو آٹیک کیا جس میں ہمارے سی آر پی ایف کے دو جوان شہید ہوئی ہیں ہمارے تین سرکشا کرمیں بتائی جا رہا ہے کہ غائل ہو گئے ہیں لیکن ان آتنک وادیوں کو ہمارے سرکشا کرمیوں نے موتول جواب بھی دیا ہے اور اسی بیش میں جو اس وقت کی پرکریا ہے کومبنگ کی وہ تیزی سے چل رہی ہے پورے علاقے کو وہاں پر چپے چپے پر گہرے نگاہ رکھے جا رہی ہے کہ آخر آتنک وادی کہاں پر چھپے ہوئے تھے کل لوگوں نے ان کو پناہ دی تھی اس وقت کومبنگ کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تھے اس وقت ڈیفنس ایکسپورٹ پی کے سہگل جی فاللائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں پی کے سہگل جی سب سے پہلی پرتکریا آپ کی جانا چاہیں گے پورا وشم ہماری کے بیش میں جنگ لڑ رہا ہے اس کورونا سے مگر آتنک وادی اس بیش میں بھی اپنی ناپاک سازشوں کو اس طور پر انجام دے رہے ہیں پاکستان کے طور پر انجام دے رہے ہیں پی کے سہگل صاحب کیا یہ مانا جائے اس لوگ ڈاؤن کے پرکریا کو آتنک وادی ایک سنہرے موقعی کا طور پر دیکھ رہے ہیں اس میں کسی پہلی کا کوئی شک نہیں ہوتا اس میں اس کو ایک اپنچوز مومن سمجھ رہے ہیں اس میں ان کو لگتا ہے کہ شاید سیکیورٹی فورٹ پر انٹرونی ایڈرنیٹ نہیں ہوں گے بورڈر کے اوپر انٹرنیشنل اور لائن اپ کنٹرون پر بہت ایڈرنیٹ ہے مولواما میں اگر آپ دیکھو تو پچھلے کئی دنوں میں تقریبا ہر روز انکونٹر ہو رہے ہیں جس میں سیکیورٹی فورٹوں جو ہے حامی ہو رہی ہیں تو پھر ایسے میں ایسے میں سرکشا بلو کے ساتھ سار سرکار کے سابنے ایک دھورا چیلنج ہے کرونا کے ساتھ لڑائی اور پھر آتنک وادیوں سے نہیں پٹنا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے چیف آمی صاحب نے رسلی فورٹی اٹھ آزاری ہے کہا کہ ہندوستان پوری دنیا کی مدد کر رہا ہے کروما سے لڑائی جتنے کے لیے پاکستان بڑے فرمانے پر دوسری پرگر کی لڑائی ہندوستان کے برچھوئر چھوئے ہوئے ہیں وہ دنیا بھر میں کرونا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹررزم ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پاکستان کی کوشش کا ہی ایک نمونہ ہے بہت شکریہ پیگے سہگل صاحب آر نائن ٹی وی کے ساتھ جھڑ کر کے آپ نے اپنے اپنے پرتکریاں دے